موسیقی آج کے مہمان خاص میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے خاص مہمان سے جن کا تعلق لاہور کی ایک منفرد اور نمائی یونیورسٹی انسی اے سے ہے آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں مرتضی جعفری صاحب ایک سو چھالیس برس سے زائد کا عرصہ لگا این سی اے کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہاں یہ دیکھیں تاخیر کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی آٹ وارٹ پر ایسی پریورٹی نہیں رہی یعنی کبھی بھی نہیں رہی جس کے وجہ سے لیکن یہ میں ضرور یہاں پہ کنالج کروں گا کہ ہمارے جو منسٹر ہیں شفت محمود صاحب ان کا پرسنل انٹرسٹ تھا اس میں تو یہی وجہ ہے کہ یہ دو تین سال میں انہوں نے اسے فالو ٹھیک سے کیا اس پر پریشر رکھا ہے جس کے وجہ سے سینٹ سے بھی ہو گیا اور نیسٹر سمجھی سے بھی ہو گیا تو کریڈٹ اوڑیں اس کا ہم دیں گے بلکل بھرپور دیں گے باقی تو دیکھیں مجھے بیس سال سے تو میں فالو کر رہا تھا ایسا اور آٹ ورس آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور یہ بتائیں کہ یونیورسٹی بنانے کے بعد بننے کے بعد اب اس میں کیا مزید اضافہ ہوگا کالج کے لیول پہ تو آپ جو کر رہے تھے اب یونیورسٹی بننے کے بعد کیا ہوگا دیکھیں اس میں اگر تو اسے ایجیٹیز رنے دیا گیا جو بل ہے ہمارا کیونکہ اس پہ کام کیا ہے اور میرے خیال ہے تین سے زیادہ پرنسپلز کے ٹائم پہ اس پہ کام اوتا رہا ہے اور بورٹ کے لیول پہ بھی اس پہ بہت کچھ دیکھا گیا ہے اگر اس میں چیڑ چارڈ نہ کی گئی جو کہ ہم کر دیتے ہیں چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں تو اس میں بہت اٹانومی رکھی گئی ہے جو کہ انسٹیوشن کے باس ہونی چاہیے ایک ایسا دارہ جس کی کہ ایک سو پچاس سال کی تاریخ ہے اور وہ کھڑا ہے اور نظر آ رہا ہے اس میں کسی قسم کی جو مداخلت ہے جو کہ بیروکریسی بڑے شوق سے کرتی ہے اور بڑے بھونڈے طریقے سے کرتی ہے اور وہ آج بھی کر رہی ہے اور وہ کرتی رہے گی اگر اٹانومی کو سلپ کیا گیا جو کہ بڑا شوق ہے ہمارے افسران کو ہوتا ہے بیروکریسی میں کہ کیسے ٹائٹ کر رہے ہیں کہاں سے باندھنا ہے وائش آنسر کو یا دارے کو تو پھر اس کا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سٹیٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر اٹانومی جو کہ ہے اس میں بل میں اگر اس کو اونر کیا جائے جو کہ میں امید کرتا ہوں اپنے جو ہمارے منسٹر سے بھی کیونکہ بہت پڑے لکھے آدمی ہیں اور اپر لیول پہ سیکریٹیز کے لیول پہ اور جو بڑے افسران ہیں کہ اگر وہ اس میں اسے چلنے دیں تو ہمیں بہت کچھ کرنے کے لیے ملے گا جو پہلے ہم نہیں کر سکے مرتضان صاحب یہ بتائیں کہ اس گورنمنٹ نے اس کو یونیورسٹی بننے میں کتنا سپورٹ کیا اور اس سے پہلے حکومتیں جو ہیں وہ کتنا نظر انداز کرتی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آرٹ کو یا کلچر کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا دیکھیں جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ میں بلکل سپورٹ ہوئی ہے جیسے اس میں ایک بڑا ایک میجر پانٹ آپ یہ دیکھئے کہ پہلی مرتبہ آرٹ این کلچر پہ سکولشپ دیئے گئے ہیں یہ اس گورنمنٹ میں ہوئے ہیں جی جی کبھی بھی نہیں تھا دیکھیں ایون ہائر ایڈوکیشن کمیشن اربان روپے کا اس کا بجٹ ہوتا ہے اور ہم صرف دیکھتے تھے اسے اور ہستے کہ کبھی اس میں اس آرٹ کا جکر نہیں تھا جی اور آج بھی نہیں ہے آج بھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں آرٹ این ڈیزائن ڈیزائن از سبجیکٹ نہیں موجود ہے بلکہ لاس روائشت آنسر فورم پہ میں ایک شکایت کی تھی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک سو پچاس آر سے ادارے کھڑا ہے اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ پچاس ادارے اور بن گئے ہیں کیونکہ آرٹ کی اب بات آرٹ کو لوگ سمجھ رہے ہیں اس کی طرف آ رہے ہیں جیسے کہ ہمیں چھ ہزار سے زیادہ اپنکیشن آتی ہیں اس مرتبائی ہیں تو یہ جو ہے آرٹ کی جو گرانٹ کی بات ہے اس میں تو میں بہت بڑی بات ہے اس کا کریٹ دوں گا گرمنٹ کو اور خاص طرح پر ہمارے منسٹر چاپ خدمو صاحب کو مجھے یاد ہے کہ تین سال پہلے میری ان سے بہت جب گرمنٹ بنی یہ بات ہوئی کہ آرٹ کے لیے کوئی سکولرشپ نہیں ہے تو ان کا بھی ہم کر رہے ہیں ابھی دیکھیں اساس کی گرانٹس ہے نیسٹ ہے تقریباً ہنڈرڈ سے زیادہ انسی اے میں ہمارے بچے ہیں وہ فلی فنڈی ہیں آپ اندازہ لگائی ہے آپ نے جیسے بتایا کہ اس قومنٹ نے تو آن کیا اور آپ کو یونیورسٹی تک لے گئے ہماری سوسائیٹی میں آرٹ اور کلچر کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے سوڈنرس آپ کے کتنی تعداد ہے اور آپ سوسائیٹی میں موو کرتے ہیں تو کیا اس کا دیکھیں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے مجھے یاد ہے آج سے تیس سال پہلے آٹ وارٹ بکتا نہیں تھا کیونکہ ہمارے جو بڑے پروفیسرز تھے بڑے بڑے ان کے نام تھے مجھے یاد ہے ان کی ایک نمائش میں دو تسکیریں بکتی تھی اور ان کے دوست ہوتے تھے قریبنے والے بہت کم سیل کا ایک روچانتہ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈگری شوہ پہ بچوں کے جو کام ہے وہ نائنٹی پرسنٹ اس کے بارے جاتے ہیں اور بلکہ فرس کم فرس ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایکزبیشن کی اوپننگ پہ کسی کو نہیں بلائیں گے پہلے سب اکٹھی آئیں گے اور ایک ایک پینٹنگ یہ تین تین کسٹومرز ہوتے ہیں تو آٹ کے خریدنے کو روجان بڑھ گیا اور دوسری بات یہ کہ آج آپ دیکھریجے ایک چھ ہزار اپکینٹ ہے یعنی ہمارا ریشیہ وہ ہورٹ سے کہیں زیادہ ہے ون ٹو 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 ٹ٥ پر جا رہے تو جس کی وجہ سے بہت ایک شبھات رہتے ہیں لوگوں کو کہ پدھر ہینے سفارش پہ داخلہ ملتا ہے جبکہ ہمارے پاس سفارش کی بنجائیش ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کے سفارش جہاں پہ کیندیٹ اتنی زیادہ تعداد میں ہو تو شورٹ لسٹنگ میں اتنا بچہ نکل جاتا ہے کہ جس کے وجہ سے ایک عزیب سی بدمزگی ہوتی ہے کہ کیونکہ دیکھیں ہر اپٹیکنٹ بچے کے بچے ایک پوری فیملی ہے کہ بچے نے اپلائے کیا ہے اور ہزاروں میں اپلائے کر رہے ہیں ہنڈرڈ میں سیٹس ہیں تو وہ شورٹ لسٹنگ ہم کتنی کریں گے ایک سیٹ کریں گے اس پانچ چھے سات کو کرتے ہیں نا باقی ایک مایوسی ہوتی ہے تو وہ روجان بہت بڑھ گیا ہے مرطا صاحب یہ بتائیں کہ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اکیس تک کا جو سفر ہے اس میں کیا اچھیومنٹ ہے آپ کی اچھیومنٹ تو میں نہیں سمجھتا جی کچھ ہے ایک ایفٹ ہے اور میں نے بلکل ایک کیا کہتے ہیں انتھک محنت میں نے کی ہے میں نہیں بیٹھا کسی مجھے نہیں یاد کہ کوئی سنڈے میرا اوف تھا ایٹ این ہافیئرز میں یعنی سیٹ ایٹ ایٹ تو چھوڑ دیجے کیونکہ میں میں روڈ پہ رہا ہوں یا کالج میں رہا ہوں یا پھر اسلامباد کے پینڈی کے چکر گاتا رہا ہوں ہمارا پینڈی کیمپس اس کے بینے بہت وقتی ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے ایک طرح سے ایک سٹیبلائز کیا ہے سسٹین کیا چیزوں کو جو بنائی ہیں اس خیال کے ساتھ کی کیسے انہیں سسٹین کیا جا سکتا ہے سر جو آپ کا این سی اے ہے یہ باقی تعلیمی ادارے یونیورسٹیز کالج سے منفرد ہے اس کی آپ وجہ گیا سب نیتے ہیں دیکھیں جی ایک تو وجہ سب سے بڑی یہ اس کی کہ ہمارے نے کوئی پڑھائے بڑھائے کوئی چیز نہیں آتا ہاں یہ فرق ہے جی ہم تو بالکل ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں ایک اتنا بڑا انسٹیوشن ہے اس کے ایک نام ہے ایک بڑا ٹف اس کا ایک انتہان ہوتا ہے جو اس پہ آ جاتا ہے نا اس کے اندر وہ کرنٹ ہوتا ہے یہنے ہم ڈریکٹ نہیں کرتے ہم نے ہم کسی چیز کو کنٹرول نہیں کرتے یہ فرق ہے اس ادارے میں کبھی ہمارے ٹیچر یہ نہیں کہے گا کہ یہ تم نے کیا بنایا ہے اس کو ایسے بناو اسے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اسے دوبارہ ٹیمپ کرو اسے پھر کر کے دیکھو تو وہ کرتا رہتا ہے تو یہ فرق ہے کہ ہمارے ہاں ہم سٹوڈنز کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں بس باقی جو ہے اس کو بتانا یا کوئی ٹیپس یا شورٹ کٹ اور آٹ میں ہوتا بھی نہیں آٹ یہ بڑی ایک اوریچنل چیز ہے جب آپ فائن کہتے ہیں فائن آرٹس فائن دیکھلے فائن کا کیا ترجمہ ہے یہ ہے ایک آپ کہلے جے کہ ایک پیور فائن پیور کو کہتے ہیں یعنی ایمپیورٹی کیجد ہے نا یہ تو پیور چیز یہ بتائی نہیں جاتی بتائی نہیں جاتی وہ دو ہے جو کر رہا ہے نا ایک اوریجنلٹی ہے تو کر دیتے ہیں اس لئے ہمارے ہاں بالکل ایک فری ایک اوپن سا محل ہے اور اس میں اگرچہ کہ اب جیسے ہفرکریسی ہے منافت ہے وہ ہمارے ایک حصہ بن گیا سارے سسٹم کا میں نہیں کہوں گا کہ یہ سب اس سے پاک ہے لیکن ہمارے ہاں اٹیمٹ ضرور ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے دور رکھا جائے ہے کہ آرٹس جو ہے اس کو کچھ اور سوچنا ہے اچھا سار جو آپ نے جیسے کہا کہ یہاں پہ ہم سوڈنٹس کو روکتے نہیں ہیں اور جن کے اندر کرنٹ ہوتا ہے وہ ہی یہاں پہ NCA میں آتے ہیں تو تصور بھی باہر یہ ہی کیا جاتا ہے کہ یہاں کا محول تھوڑا سا موڈرن ہے تو کیا آرٹس جو ہے وہ تھوڑا سا موڈرن ہوتا ہے یا بول ہوتا ہے دیکھیں آپ سیار کروں جو موڈرن جو ہے یہ بھی بہت ایک برادر ایک ٹرم ہے بالکل میں سے تباہ کروں گا کہ جو آرٹس ہے وہ سٹیٹ فارور ہوتا ہے وہ بلنٹ ہوتا ہے وہ ہی ہیشٹیٹ نہیں کرتا اور یہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو دل میں ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہو کہے ورنہ دیکھیں نا ہم اپنی عادی سزادہ زندگی اسی میں زائع کر دیتے ہیں کہ ہم وہ بننا چاہتے ہیں یا وہ دکھانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہیں ایسا ہے بلکل ٹھیک ہے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھیں اور ہم ہے نہیں ہے نہیں ہمیں پتہ ہم نہیں ہیں لیکن ہم پرٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نظر آئے ہیں یہ نظر آئے ہیں ہماری خوش ہوتی ہے کہ یہ وقت نہ زائع کرو جو آپ ہیں وہ نظر آئے ہیں یہ بڑا مشکل سوال ہے بڑی مشکل چیز ہے یہ یہاں پر ہماری خواہش ہے اور یہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں جو بچہ آ جاتا ہے وہ جو چار پانچ سال یہاں پر اپنے لگاتے ہیں تو وہ وہ کرے جو ایک اوریجنل چیز ہے لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ کسی انسان کو اس طرف آپ مائل کر دیں کہ وہ پرٹینڈ کچھ نہ کرے یہ ہماری بیسک انسٹنکٹ کا شہر پارٹ ہے پرٹینڈا صاحب آپ کا تعلق بھی لاہور سے ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں دیکھیں جی میرا مجھے شاعری کا شوق تھا اور مجھے سائنس کا بھی شوق تھا اسے مجھے شروع سے یہ تھا کہ سائنس سائنٹس کیا ہوتا ہے لیکن اس طرف میں نہیں گیا کیونکہ ہماری فیملی میں تو یہ روجانی نہیں تھا سب بیزنس پہ تھے یہ جو ترے کے پڑھ کے کچھ پروفیشن اختیار کرنا اس کا ہماری فیملی میں مزاق اٹھتا تھا کہ یہ نوکری کریں گے یہ نوکر ہو جائیں گے یہ تصورت ہمارے کوئی جوب نہیں کرتا تھا موسیق کے سائیڈ بھی میں بہت کوشش کی یعنی بولن میں بچاتا تھا پھر پیانو میں نے رکھا ہے یہ شروع کے چیلیس سال پرانے پھر درمیان میں گیپ آگیا پھر یاد آیا تو اسی طرح سے پھر آٹ کالیج میں آگے اس وقت اتنا بہت سخت کمپیٹیشن بھی نہیں تھا اب آپ جاتے ہیں کلاس روپے پڑھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں میں جو ڈرائنگ میں اپنی فانڈیشن ایئر کو ڈرائنگ ٹائم کم ملتا لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک دن تو ضرور جاؤں کلاس میں تو وہ اس لیے کہ وہ ایک انٹریکشن ہے نا سوڑن کے ساتھ وہ میں نے نہیں چھوڑا اپنے پرنسپل شپ نے میرا رہا ہے کیونکہ اب بیسیکلی تو ایک یہی کام تھا نا کہ اثر میں سوڑنٹ سے آپ سیکھتے ہیں ہر سال ایک نیا بہت جاتا ہے چار سیکشن ہوتے ہیں تو وہاں جا کے جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا ایک استاد کی وہ اسے پرنسپل آفیس میں بیٹھ کے وہ چیز دیں وہ تو ایک مشکل کام ہے لیکن وہ ایک ہے کہ بچے تو دیکھنا اس سے بات سننا اس کے باتیں جو کر رہے ہیں اور وہ بہت کچھ سیکھنے کا واقع ملتا ہے پرائم نیسٹر پاکستان سے آپ کی ملاقات کوئی انہوں نے کوئی پریزنٹیشن آپ سے مانگیا اور بڑی اپریشیٹ کیا جی 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 کیا تھا جی بالکل یہ یہ سانیہ نشتر صاحفہ کا جو پروجیکٹ ہے اس پر کام کر رہی ہے ایسا آس ورکران کا اس پہ انہوں نے زہریکنشھیے سے ایک ریکویس تھی کہ ہم کچھ کر چکتے ہیں تو ہم نے پھر اسے ایک ویڑی تیزاین دیا ایک لوگو دیا اس کا تو پھر انہوں نے کا جی 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 جیئی انہوں نے چیدن سو کائن انہوں نے آپ دیں پریزنٹیشن تو پرائم نسٹر نے بہت گر بلکہ مجھے انداز ہونا پرائم نسٹر well he's a good listener آجہ ایک ایمپریشن یہ تھا کہ شاید وہ کسی کے نہیں سنتے ایمپریشن یہ ہے یہ ضروری بھی کہ شاید وہ کسی کے نہیں سنتے لیکن انہوں نے بالکل سینا اور میں نے یہ نتیجہ آخش کیا کہ he's a good listener انہوں نے کچھ میری زوجیشن بھی تھی اور وہ نے بہت بھی بڑے خور سے سنا موسیقی موسیقی رترا صاحب پرونٹر مارکٹریٹ بھی آپ کے ہینڈوور ہے اور یہ آواز کبھی بچپن میں سنا کرتے تھے جو یہ آ رہی ہے یہاں پہ آپ کیا ہوتا ہے سر جیسے کہ انسی اے جب کبھی بنائے گیا تھا تو اس کا کنسٹ یہی تھا کہ ٹرادیشنل کرافٹ جو پنجاب کی ہے اور یہ جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ بنائے گیا تھا نیشنل ایگزیویشن ہال یہ پنجاب ایگزیویشن ہال اس میں پنجاب کی کرافٹ کا شو ہوا تھا بہت بڑا یہ 1864 میں تو اس کے لیے بنی تھی یہ اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہاں مرگی بھی بکھی پھر یہاں پارکنگ پرادا بننے لگا تھا پھر یہ موسیقی بس چلی گئی تھی تو ان کے استعمال نہیں رہی اور خیر بڑی محنت کی اس کے لیے اور عونربل چیف پرنسٹر بستار صاحب نے محبانی فرمائی ہمیں ان سی کو ہنڈور کی گئی ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے جو ٹرڈیشن کرافٹ ہیں جو اب برانے والے ختم ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی سٹیٹ پر ٹرنیج نہیں ہے انہیں اب لوگ اس کی جو لیبر کاؤسٹ ہے اتنی بڑی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چائنہ سے بہت کچھ آ رہا ہے تو ہم نے اسے ریوائید کیا ہے ہم نے ان فیملیز کو جو بلکل ایک اس نیج پہ تھی کہ ختم ہو رہی تھی ہم نے ان لوگوں کو لے آیا انہیں ہم نے سپورٹ کیا میٹریلی کٹرک کیا اب وہ سب کام کر رہے ہیں اب ان سی کو اس کا یہ ایک ایج ہے کہ ہمارے جو ٹیکسٹائل کے اور باقی دیبارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس ہیں ان میں یہ ٹنڈنسی ختم ہونے جا رہی ہے کہ ہاتھ سے کام کرنا وہ ڈیجیٹل سے ڈیزائن نہیں کر رہا ہے اور کسی کی لوگز آ گئی ہیں وہ کچھ کر نہیں رہے اب یہ جب سے شروع ہوا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک انسپریشن ہے کہ ہاتھ سے کام کرنا کچھ اور چیز ہے تو وہ اس پہ واپس آ رہے ہیں ہم نے کچھ چیزوں کو ریوائید کیا ہے کہ ہم جو ایک ہاتھ سے کام کرنے سے ہٹ گئے تھے اور دوسری ہے کہ یہاں پہ ہم نے آ رہا ہے جو انڈیجنس جو ڈیزائن ہے ہمارے پاس پڑھا ہے اس کا مارڈن ای ڈیم کے ساتھ اسے پروڈیس کر رہے ہیں اور ہم پلان کر رہے ہیں اس کا یورپ میں شو ملان میں انشاءاللہ مارچ اپریل میں کیونکہ ایمبیسڈر سے بات ہوئی ہے فرانس کے بھی کیونکہ وہ جب یہاں پہ آئے تو وہ دیوستان کیاں کے کھلی کے رہے گئیں کہ یہ کام ہو رہا ہے تو اس مارکیٹ کو کیونکہ اس کے لفظ یا مارکیٹ ہے نا ہم اسے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آرٹیزن جو ہے وہ کام کر رہا ہو اور جو بائر ہے وہ وہاں موجود ہو یہ ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ پیور سلک پیور ویل وول اور کورٹن اور آپ دیکھیں ایک جو پیس ہے وہ ایک ہی ہوگا اگر سکاف آپ رہیں گے تو وہ ایک دیزائنر پیس ہے جیسے سرمکس کا ہم یہاں اور چیزیں ہیں پوٹ بھی اپنی مرضی کا برمائے اور لے جائے یہ پروڈکٹ یہ ہمارا اب تو کام ہے کیونکہ کورٹ ایک چیزیں سلو کر دی تھی ہمارے لئے بہت دوسار مشکل سے گزرے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے کافی کام کیا ہے اگر کورٹ نہ آتا تو ہم اب تک بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس کو مارکیٹ ہے اور مارکیٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کی جتنی بھی ایڈوائز ہیں یا جو بھی آپ ان کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں وہ منظور کی جاتی ہے جیسے کہ ٹونٹر مارکیٹ کا آپ کو ملنا بھی ایک بڑا فیصلہ تھا جی جی بالکل یہ بڑا مشکل سے ہوا تھا کیونکہ میں جیسے آجیر صاحب قرص کیا کہ انہوں نے ہمیں بس ایک پرامس کر دیا تھا مجھ سے ایک جگہ پر ملے تھے اور انہوں نے پھر اپنی اختیار استعمال کیا ورنہ تو بڑا مشکل ہے پانچ سال سے یہی تھا جی کہ آپ کو تو یہ نہیں مل سکتی فیل گورنمنٹ ہے یہ پنجاب گورنمنٹ ہے ہم کہتے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ کو انڈیا پاکستان تو نہیں ہے تو خیر فائنے جی پنجاب گورنمنٹ کا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک ترسٹ ہے اعتماد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارا پلان ہے کہ اس کو ہم مین سٹریم میں جو یعنی یہاں پہ ایک ہمارا بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم تو بہت کم گریجور پروڈیس کرتے ہیں ہم شورٹ کورسی شروع کر رہے ہیں کہ تھری منت سکس منت کہ ہم ایک جو سکل ہے وہ ایک امپارٹ کریں وہ بچے جنسی نہیں آسک رہے ہیں یا جنہیں شوق ہے وہ یہاں گر تھری منت کا کورس دے مار کر لیں گے تو وہ گھر پہ لوم لگا کے ایک دیزائنر پروڈک بنا رہے ہوں گے اور یہ ہم لاسٹ ونئر سی کر رہے ہیں شورٹ کورسی تو یہ بھی ہے مرزا صاحب یہ بھی ٹرونٹر مارکٹ کا ایک حصہ ہے یہاں پہ کیا بن رہا ہے یہاں جے ہم نے گیلریز بنائیں گے تین بڑی گیلریز بڑی سے بڑا شو یہاں ہو سکتا ہے اور ہم نے وہاں پہ سائیڈ پہ دیکھیں گے پیچھے ہم نے وہ بنائے سٹیپس ہم تھیٹر بھی شروع کر رہے ہیں اچھا کہ وہ ویور جے بیٹھ سکتے ہیں اس پہ دو سو لوگ مرزا صاحب یہ چھت ہوئی پرانی ہے چھت ہوئی ہے تو اب یہاں پہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے یہ تمام بھی اس کے جو سائیڈ کے ونگز ہیں اس کے بالکل وہ کھا گئی تھی اس سے دیمکٹک کھا گیا تھا سب بڑا رکھا گیا تھا کیونکہ بندر ہی بہت ارس رہی ہے تو تمام ہم نے چینج کیا ہے یہ چھت بھی یہ چھت بھی اس کے اوپر بھی جو لگتے ہیں کہ پیل وہ لگا رہے ہیں یہ پانی آتا ہے سارا اس سائیڈ پہ بھی صاحب نے ریسٹور کر دیا ہے اور یہ ہم نے کسی بجٹ یا پی سی ون سے نہیں کیا یہ ہم نے اپنی جو اون ریسورسی سے جو ہم جنرائیٹ کرتے ہیں شورٹ کورسی سے اسی سے کار رہے ہیں جو اب اگر مانگنے بیٹھ جاتے تو پھر شاید دینا ہوتا ہے ہم تین سال دکھ مانگتی رہتے تو مانگنے بھی بیلی بھی نہیں کرتے اپنا جنرائیٹ کرتے ہیں تو یہ جنرائیٹ کرتے ہیں یہ تو کپلیٹ ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے وہ ٹو تھری بند سال لگیں گے باقی ہیں وہاں پہ اس کا ایکزبیشن ایڈیا وہ جو کرافٹ ہے اور پھر اس کا ایک ڈیٹیل ایڈیا سب بنا رہے ہیں پھر پبلک کے لیے سے کھول دیں گے کہ لوگ یہ آئیں گے چیزیں دیکھیں گے ایکزبیشن دیکھیں گے چیزیں خریدیں گے سومنیرز اور اپنے سامنے کرافٹمنٹ کو کام کرتا دیکھیں گے یہ ایک بہت بڑی چیز جہاں پہ ایڈ ہونا جا رہی ہے انشاءاللہ مرطبا صاحب یہ بتائیں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے صرف فلم ہے فلم ہے فلم ہے ٹیلیویجن ہے اور میوزک بھی ہم نے شروع کیا تھا میزکالوجی فلم بھی اینسی نے سب سے پہلے شروع کیا ہے جو ایکٹنگ ہے ایکٹنگ کے لیے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں فلم ہو یا ٹیلیویجن ہو ان کو بھی کلاسز کے لیے فلم ہے ہمارے ہاں سٹوڈنٹ دو تین سائٹ پہ کام کرتے ہیں ایکٹنگ میں بھی کرتے ہیں سٹریپٹ میں بھی کرتے ہیں لائٹ ساؤنڈ میں کرتے ہیں پھر کیمرا کرتے ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں ڈیکٹرشپ بھی پروڈیسر سب اب جیسے آپ نے فرمائے نا یہ ایکٹنگ کا یہ ہم شروع کر رہے ہیں شورٹ کورس ایکٹنٹر میں ہی اچھا تھیٹر ٹیلیویجن ہے بہتا ایکٹنگ تھیٹر اچھا تو یہ ہم شورٹ کورس شروع کریں گے ٹو ٹرم کا لیول ون لیول ٹو ایک سال کا پروکام ہوگا ٹھیک ہے یہ بہت شروع کرنے جارے ہیں نیکس منت ہاں ٹھیک ہے اس کے ایڈ آرہے اور ہمیں پتا چلا کہ ہمسایا ممالک سے بھی بہت سے لوگ بہت سے بڑے بڑے نام جو ہیں پاکستان آ کر یہاں پہ آنے کی خواہش بلکل ہم سے بہت سے آتے رہے ہیں شبان آزمی آ پہ آتی رہی ہیں نسیب بن شاہ صاحب آئے ہیں ان کی وائی فاکی رہی ہیں اور ہمارا بلکل رابطہ ہے دیکھیں ہمارا نیوز ڈیٹر جو چپتا ہے نیوز ڈیٹر جو چپتا ہے نیوز ڈیٹر یہ دنیا بھر میں جاتا ہے کومنٹ بھی آتے ہیں پھر کچھ لوگ لکھتے بھی ہیں اس سے ہمارا رابطہ ساری دنیا کے ساتھ ہے آرٹسٹوں سے ہے اکیدمیشن سے ہے یونیورسٹیز کے ساتھ ہے اب مجھے یاد ہے امیتہ بچن کا خط آیا تھا اچھا ہم نے جواب دیا بڑا ان کے اس نے انہوں نے بڑا اچھی باتیں لکھی تھی تو ریگلر تین چار ان سے ہماری کالپرونس ہوئی ہے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا جی جی ہم نے ان سے انوائٹ کیا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جیسی حالات بیتر ہوں گے دھرمیندر جو ہیں اچھا دھرمیندر ان کا فون بھی آیا اچھا ان کا بلکل نہیں آؤں گا اور وہ یعنی گلزار ہیں ان کی خط و کتاب خطات رہتے ہیں اور دنیا بھر چاہتے ہیں جی جی جیسے آپ دھرمیندر کا اور امیتہ بچن صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ آپ سے رابطے میں بھی ہیں خط و کتابت بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایکٹنگ میوزک ڈائریکشن پڑھایا جاتا ہے یہاں پہ فقدان ہے یہاں پہ کلچر ہے کہ سٹوڈیو سے جا کے سیکھ لیں یا ٹیلی ویجن ہم پی ٹی وی میں جا کے سیکھ لیں سر دیکھیں ہمارے اصل میں جو اصل ٹینڈر وہ دوسرا ہے جس پہ ہم بات نہیں کرتے ہم کر نہیں سکتے ہم کرنا نہیں چاہتے ہم ڈرتے ہیں یہ چیزیں بھی ہیں ہمارے دیکھیں آپ کو ایک تم ایک ڈکٹیشن آ جاتی ہے آپ کو ڈکٹیشن لینی ہوتی ہے میوزک پہ بات ہو گئی کوئی ڈانس پہ بات ہو گئی کوئی ایک بات کر دیتا ہے آپ پہ دیں جی دارہ بند کر دیں یہ تو فاشی ہو گئی یہ جو ہمارے ایک منٹسٹ ہے اس کی وجہ سے ان ایریاز میں ہمارے ہاں اس طرح سے ترقی ہو نہیں پائی جو کہ ہمارے پروس میں ہوئی ہے ان کی آن اس طرح سے کوئی اس پہ اُنگے اٹھانے والے نہیں ہیں آرٹ کو آرٹ سمجھے جاتا ہے ہمارے اکا کیا ہے کبھی کوئی مراسی کہہ دے گا کبھی کوئی اس سے بھی برا کہہ دے گا کالی نکال دے گا جو میں سرائیب کر جانا فیلم ڈیپارٹمنٹ کا میوزک کا یہ انسی اے کا بہت بڑا انیشیٹیو تھا اور ہم نے اس پہ سرائیب کیا ہے بہت بچ پچا کے کیا ہے تو وہ ایکچلی ہمارے ہمارے وہ تینڈنسی اس طرح سے نہیں ہے لوگوں میں اگر جہ کہ وہ تعداد میں بہت کم لوگ ہیں لیکن وہ ڈکٹیشن دینے کی پوزشن میں ہمیشہ رہے ہیں بلکل وہ ادارے بند کروا دیتے ہیں تو اس لیے لوگ بڑے احتیاس سے بات کرتے ہیں اب فیلم اور تھیٹر ہمارا پروگرام اپرووڈ ہے کافیرس سے پینڈی میں شروع گیا تھا ہم نے تو وہ سوٹیبل جگہ نہیں تھی اب اب یہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں تھیٹر اور مرزا صاحب فیشن جو ہے اس پہ بھی آپ کر رہے ہیں جی بلکل ہمارا تیکسٹرائیل ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ فیشن اس کا بڑا میجر ایک کلچر فیشن شو کا بھی ہے اس کو آپ کھاں کنسیدر کرتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں سوڈنٹس کرتے ہیں ہمارے ہونے سوڈنٹس کرتے ہیں بڑا زفردست کرتے ہیں کہ وہ کیا وہ انٹرنیشن شاہر فیشن شو میں جو لباس یا جو فیشن دکھایا جاتا ہے وہ عام مراد کی زندگی میں ہوتا نہیں ہے دیکھیں وہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہے وہ اصل میں ایک چیز کو آپ سمجھ دیجے کے اگزیجریٹ میں نہیں کہوں گا اسے سمپلیفائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اسی سے کچھ ایلیمنٹس ہیں پھر وہ فیشنگ ڈزائنر پک کرتے ہیں پھر مارکٹ میں آتا ہے وہ لیکن اس کے کچھ ایلیمنٹس آتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایمن اناٹومی کا ایک کمفٹ کا ایز کا کہ یہ ہونا چاہیے جیسا آپ دیکھ پیجے اگر آپ جائیں ہزاروں سال پہلے تو لیف ہی بہت تھا اور وہ بھی انسان نے کا بھی اس کیا جب اسے عجیب سے احساس ہوا پتہ بھی نہیں مانتا تھا بالکل تو اس لیے ابھی بھی دنیا میں ایسے جزیرے موجود ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ کپڑے نہیں مانتے ہیں لیکن وہ فیشن جو شو ہوتے ہیں وہ ایک پروژیکشن جو ہے وہ ایک ہیومن ایکچولی وہ ایسٹیٹکس کی ہوتی ہے کہ ایک جو باڈی کی جو ایسٹیٹکس ہے نا وہ ہے اسی سے پھر اسی سے پھر ایکسٹیکٹ کیا جاتا ہے ڈزائن یہ چیز ہے اس پہ ہمارے ملک میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آرٹ کو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ایکٹنگ کو میوزک کو پرموٹ نہیں کیا جاتا بلکہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ٹیلنٹ ہے بہت ٹیلنٹ ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے ہمارے ہمارے جو گریجوٹس ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں آپ کو بھی آئیے دیکھیں ہمارے جو یہ سٹیج ہے تھیٹر ہے سکیٹس ہے ان کی کوئی تریننگ نہیں ہوتی خود ہی وہ ایک دوسرے کو تریننگ تر رہے ہوتے ہیں اور بہت رو ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے ہماری جو شورٹ فیلنٹ ہیں کبھی آپ کو ٹائم لگ میں دکھاؤں گا آپ کو ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب ٹھیک ہے ایک پلیٹ فارم بھی ہے انسی ایک ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہے ہمارے سب پاکستانی لوگوں کے لیے اب تو آرٹ سکول اور بھی کھل رہے ہیں یعنی آج سے بیس تیس سال پہلے کہاں تھے آج اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال ہے آپ کم سے کم تیس پچیس تیس آرٹ سکول پاکستان میں ہیں پل فلج جو آرٹ انڈزائن پر کام کر رہے ہیں مرزا صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں دو تین مار سکر کیا کہ جو جیسا چاہتا ہے اس کو کرنے دیا جائے پچھلے دنوں ایک خواتین نے مطالبہ کیا کہ میرا جس میری مرضی تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی جو چاہے کرنے دینا چاہیے نہیں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہر شخص کو جو چاہتا ہے وہ کرنے دینا چاہیے لیکن اگر کسی کے پیچھے کوئی گروپ ہے اس کو بھی دیکھنے چاہیے کہ کون یہ کروا رہا ہے اس قسم کی کوئی چیزیں کانٹروورشیر ہو گئی تھی کانٹروورشی نہیں ہونے چاہیے لیکن اب جب لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جسم کا تو اس میں ایک سنسٹائزیشن ہے جسم یہ سنسٹائز تو کرتا ہے لہذا لفظ جب جسم استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ میں بہت سی کانٹروورشیر گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہو گئی تھی اور بات کہیں سے کہیں نکل گئی اگر اس کی جگہ لفظ اس سے بہتر بھی استعمال کیا جاتا تھا دیکھر اب آپ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو ٹھیک ہے مجھے کوئی ذراز نہیں سٹیٹمنٹ پہ لیکن جسم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کسی سے استعمال کیا گیا نوبل میں ڈرامے میں تھیٹر میں تو اس سے پھر چیزیں ہمارے لوگ انٹلیکچول بہتے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی لینے دینے نہیں ہے آرٹ کا کسی انٹلیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم خدا کا شکر عدد کرتے ہیں بلکہ ہم تو ان کے قریب بیٹھتے بھی نہیں انٹلیکچول لوگوں سے بہت دور بھاگتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں کو انٹرپرٹ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بات میری وہی جو گزدارش میں نے آپ سکیئی تھی کہ ہر شخص جو ہے اسے اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے خاص طور پر آرٹ کی فیل میں اسی سے آرٹ جو ہے وہ پنپ سکتا ہے ایک نئے آڈیاز آ سکتے ہیں آپ روک دیں گے کنٹرول کریں گے یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن انفورچنٹی ہمارے ہیں یہ جو آپ نے بات کیے اسے کنٹروورشل کر دیا گیا یہ کنٹروورشل ہو گئی نہ ہوتی تو یہ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں موسیقی حضرت صاحب آپ کے انسی اے میں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو سیلیبیٹی بنے ہیں بہت لوگ ہیں جی کئی کو تو میں نام نہیں جانتا ہے عمران ہے علی زفر ہے اور آئیشہ عمر ہے اور سٹارز پر کپی ہو رہے ہیں پھر نیرہ نور نیرہ نور اور باقی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کے کیبنٹ پر گئے ہیں اس وقت بھی دو تین لوگ ہیں ہمارے اچھا جی جی وہ جو ہیں کلیمیٹ کے منسٹر ہیں حضرتاج گل وہ ہیں جعفی صاحب ہم ہاستل میں موجود ہیں یہاں پہ نئی بیلڈنگ بھی آپ بنا رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں یہ سر ہمارے پاس جگہ تو کم تھی چونہی ہم نے کافی نئی بیلڈنگ ایک یہ بنی تھی دوس پتہ سال پہلے دوس ہاستل کی لیکن پھر بھی خاص طور پھر جب کوویٹ کی سیجیشن سامنے آئی تھی تو ہم کافی ورئیٹ تھے کہ کالج یونسٹس کھلیں گی نہیں کھلیں گی اور وہ جو اس کے ایس او پیز سنگل اپ ایک ایک اپنسی کیسے دیں گے تو پھر ہمارا جندمی آیا ہے کہ سپیس کچھ کریں جعفی صاحب آسٹرل کی لائف کیسی ہوتی ہے دارہ یہ جو آپ کھڑے میں یہاں پہ بڑی بڑی یاد ہے یہاں پہ بڑے بڑے آرٹسٹ بڑے بڑے نام جمال شاہ آکرم دوس پروچ اور کلیم بڑے پینٹرز ہیں وہ بہت نام ہیں بڑے بڑے نام ہیں جو یہاں پہ رہے ہیں جب آتے ہیں تو اپنے جا کے روم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں رہا کرتے تھے تو بڑی پرانی آدھیں اور اب یہ کہیں کہ کوشش کی ہے اپنے ٹائم سب یہاں پہ دیکھنے آپ روٹ بھی لگا ہے کچھ سپیسیز کریئیٹ کی ہیں آپ نے کالیج میں بھی بیلدنگ پہ آپ دیکھنے آپ دیکھنے ہیں ہم تھری ڈاؤن اور ٹین آپ جا رہے ہیں ایک ٹاور وہ پہلے ٹاور ہوگا بلکہ یہ ساؤتھ اسٹیشیا میں کسی آرٹسکول کا جس میں ٹھیکٹر ہم یا سینجما بھی دو رکھ رہے ہیں تو یہاں پہ چونکہ گررز فرسل بھی ہے میل کا بھی ہے تو کسی دور میں اس کو بڑا کنٹروورشل بنایا جاتا رہا اس کی کوئی خاص وجہات دیکھیں ہر دور میں ایسا ہوتا ہے وجہ اس کی آپ جانتے ہیں ہماری جو سوسائٹی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک دم سوال اٹھ جاتا ہے لیکن میں ہمیشہ لوگوں کو وزات کیا ہم نے کہ ایسا بالکل نہیں ہے ہمارے جو بچے جو سوڈنٹس ہیں انہیں اتنی جو سوڈنٹس ہوتی ہے کہ جو ہیں وہ وہ اتنی ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے نا 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 باقی جو ماشرے میں آپ دیکھیں گے وہ چیزیں اس پر سے نہیں ہو رہی ہیں چھپکے ہو رہی ہیں اس لئے انسیے زیادہ بدعام رہا ہے کہ جنہ آپ دیکھو لڑکے لڑکے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں پس بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کٹھے نہیں ہے اور کہیں اور واردہ تھو رہی ہے اسے نہیں ہوتا ہے ہمارے سب کچھ کھلا ہے اور بڑی clarity ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میرے 37 years یہاں پر گزرے ہیں انسیے میں جو سوڈنٹ آتے ہیں اور جو یہاں پانچ سال گزارتے ہیں بڑی ایک clarity دیکھے جاتے ہیں زندگی کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے کیونکہ یہ وائد ایری ایریہ ہے جس پہ ہم کبھی بھی احتیاط سے نہیں سوچتے کہ زندگی کی جو میری ہے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے بھی اس کی وہ کیا کیا نہیں کرتے ہم کبھی ہم اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے کیوں میٹھا ہے کیا بات کر رہا ہے پتا ہے کہ وہ کوئی کچھ ریزولف کر رہا ہے اسے کرنے سے تو سب جو پجاب یونیورسٹی میں تو اکثر ایسا ہوتا رہا کہ لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھے تو وہاں پہ ہنگامہ ورپا ہو جاتا ہے اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں اس طرح کی جو ہے نا جو جہالت ہے وہ دنیا سے کبھی خط نہیں ہوگی دنیا خطم جائے گی وہ رہے گی اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے علموہتہ یہ ضرور ہے کہ ہم ایسا دکھا رہے ہیں کر کے کہ اکٹھا بیٹھنے میں کوئی عذاب نہیں ہے بلکہ آپ کو زیادہ فوکس ہو کے کام کرنے کا محقہ ملتا ہے بینکس میں دیکھ لیے جو بڑے بینکس ہیں وہ خواتین کو ضرور رکھتے ہیں پھر ان سے جب آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے اگر جہاں نہیں ہے نا وہاں لوگ ایسی آجاتے ہیں مہلے گجلے جہاں لڑکیاں ساتھ بیٹھے ان کو ٹائی لگا کے شیو کر کے آتے ہیں تو بتائیے اس میں کوئی خرابی ہے اس میں تو بیتری ہے ایک آپ محول بندہ ذرا لیمٹ میں رہتا ہے تمہیں سے بات کرتا ہے خاتون بیٹھی ہوئے ورنہ آپ تو یہ چیزیں اگر ایک اچھے کام کریں گے تو وہ زندگی گزار دی انہیں آگئی بھی آسان ہوگی حجر صاحب کبھی ایسا ہوا ہے آپ کو تھرٹی سیوند جو آپ نے بتا ہے کہ آپ کو ہو گئے سے وابستہ ہوئے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہوئی یا لڑکی جب آپ کے ادارے میں آتے ہیں تو انہوں نے پتا ہوتا ہے لیمٹس کراس کیوں اور آپ کو اس پہ کوئی قانون سازی دوبارہ کر دیں دیکھئے نہیں بالکل ایسا ہے کیونکہ دیکھئے جنگل میں اور ایک سیول جو سوسائٹی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہاں پہ قانون کی پاسداری ہوتی ہے تو یہ ہم بڑی سختل سے اس کا نوٹس دیتے اگر کبھی کوئی ایسا کیس آمین آتا ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ ناخش ہے اور وہ شکایت کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کا بہت سخت ایکشن ہم دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بالکل گوارر نہیں ہے کہ ایک شخص جس کے پاس وہ بنیادی نومز ہی نہیں ہیں وہ ہمارا گریجویٹ کلائے ہمارے ڈگری لے کے جائے یہاں تو ایکسپلشن ہے سٹیٹ روی آپ نکال دیتے ہیں بالکل سر جیسے آپ نے خود دون کیا کہ تنقید آپ سے مراد آپ کے دارے پہ ہوتی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایسا بھی فیس کرنا پڑا ہو کہ حکومتی سطح پہ کوئی انگلیاں اٹھی ہوں جو سوسائیٹی اٹھاتی ہے دیکھئے یہ بھی ہوا ہے ایک وقت ایسا آیا تھا ایٹیز جس میں ایسی ترقید ہوئی تھی اور بہت بڑے لیول پہ ہوئی تھی یہاں تک انڈر تھریکس انسٹیوشن اسے اور بہت بڑے لیول پہ تو وہ بس سورتیال سے بچت ہوگی نکل گئے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سورتیال ایسی پیدا ہونے لگتی ہے تو اب جسے ریڈ الیٹ بھی ہمیں کہتے ہیں جی فرسٹ اس پہ نمبر ون پہ ہیں کہ جو آ رہا ہے جو ایک فنڈامنٹل جو اپروچ تھی سوچ تھی اس پہ خطرہ تو انسٹیو کا بچھے رہتا ہے اور لیکل ایڈمیسٹیشن بھی پھر ہمیں ایڈ بھیجیتی ہے تو اس لئے ہمارے ہاں جس خسیم کا ایک مکس چل رہا ہے یہ کلیرٹی نہیں ہے سوسائٹی میں تو بس وہ اب نہیں ہے تو کیا کرے لیکن ہم نے انسیل سرائیو کیا اور بلکہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا رول ہے نیسل کالیج کا چیزوں لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی جسے آپ کے دینا کہ تبدیلی جو ہے وہ نئے راستے آپ کو دکھاتی ہے اور ایک اوپر مانڈیڈنس جو ہے اس کے بعد وہ آتی ہے تو یہ جو ایک فراق دلی ہے اوپر مانڈیڈنس ہے ایک کینوس کو بتانا ہے کہ بہت بڑا اگر کینوس ہوگا ہے تو آپ اسی آزاد خیالی کہتے ہیں تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں یعنی سوچ میں اور انسیل کا رول رہا ہے از او حول رہا ہے کہ سوسائٹی پہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہے اور وہ رہے گا اور اسے لوگ آج بھی رکنائز کرتے ہیں اور کریں گے موسیقی